تو وہ اس طرح کی کچھ دوڑ میں ہم سب لوگ شامل ہو گئے کہ ایک مقصود سی مادہ پرستی ایک مقصود سا مزاج دولت کی اینک سے ہر چیز کو دیکھنے کا تو دھیر سارا کچھ شخص اچھا ہے اس میں بہت بڑی تعداد میں بھلانیاں پائی جاتی ہیں اتنی زیادہ بھلانیاں کسی میں پائی جاتی ہیں اتنا پیارا آدمی ہے اتنا شستا اس کا مزاد ہے لیکن ہم جب کسی سے ملتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ساری اچھا ہے اپنی جگہ پر پر پتہ چلے نا کہ وہ ہمیں کیا دے سکتا ہے ہمارے کس کام آ سکتا ہے ہمارے لئے کتنا نفع بخش ہو سکتا ہے ہمارے لئے کتنا سود مند یعنی وہ مزاجوں میں جو خاص نرمی ہونی چاہیے تھی اور جو حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لئے نفع مند ہے وہ ولا مزاج نہیں بلکہ کچھ لینے کا تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالی نے رحمت بنا کر بھیجا اس رحمت کاملہ ہی کی وجہ تھی کہ حضور نہ ظاہری طور پر بھی لوگوں کے جو روز مرہ کے معاملات تھے اس میں بھی بڑی خیر خائی کے جذبات رکھتے تھے نبی پاک علیہ السلام عام لوگوں کے بیچ اٹھتے بیٹھتے ان کے ساتھ کھاتے پیتے سرور کائنات کا طریقہ یہ ہوتا کہ اگر غلاموں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو تیمار داری کرنے تشریف لے جاتے صبر کی نصیحت کرتے اللہ کے حبیب علیہ السلام اس کے لیے مناسب دوا بھی تجویز کرتے دوا بھی فرماتے حضور نے فرمایا اگر تم میں سے کسی شخص کہ ہاں کوئی خوشی کا موقع ہو تو وہ مختار ہے دعوت دے نہ دے لیکن اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر ضرور دے نہ میں جنازے پڑھنا چاہتا ہوں ایک مقام ایسا بھی آیا کہ جہاں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر میرا کوئی امتی دنیا سے چلا جائے اور ترکہ چھوڑ کے جائے جادات چھوڑ کے جائے مال و اسباب چھوڑ کے جائے تو وہ اس کی اولاد میں بھانٹ دے نہ لیکن اگر اس کے ذمہ کرزہ ہو تو میرے پاس آ جانا میں اس کا کرز ادا کر دوں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کے ساتھ امت کو جو حصہ عطا فرمایا اور جس طرح سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اسباق پڑھائے اس طرح ہونا نہیں چاہیے تھا جو ترتیب آج دنیا میں لگ گئی ہے اور جس انداز میں مسلمان اپنے صبح و شام گزار رہا ہے آپ یقین کریں کہ کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے خالص رشتوں کا ہونا اور اخلاص کا موجود ہونا اور للہیت کا نصیب ہونا یہ شاید کوئی بے موسمہ سا پھل ہو گیا ہے شاید یہ کہ اب ڈھونڈنے سے تلاش کرنے سے بھی ایسی چیزیں مجسر نہیں آئیں گی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھیں اور پھر اب تو اس طرح کا محول ہو گیا ہے کہ چونکہ زیادہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اللہ ماشاءاللہ تو بیچ میں سچ بولنے والا عجیب لگتا ہے چونکہ زیادہ دکانداری ہوتی ہے تو کوئی اخلاص کا مظہرہ کرتا ہے تو وہ عجیب لگتا ہے چونکہ زیادہ اللہ معاف فرمائے کہ دھوکہ دہی کا بازار گرم ہے تو اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بندہ کہہ رہا ہے میں صحیح سے چلوں گا تو لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئی اداکاری کر رہا ہے حضور علیہ السلام نے جو لوگوں کے حق میں اپنی طبیعت میں نرمی پیدا کی آپ یقین کریں بڑے سارے لوگوں سے ملنے کو جی چاہتا ہے لوگوں کا ان کے پاس جانے کو بیٹھنے کو من کی باتیں کرنے کو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ بندہ بڑا اچھا ہے لیکن اس کے پاس اگر چل کے جائیں گے تو ہمارے سٹیٹس کا کیا بنے گا اگر ہم جا کے اس کی مجلس میں بیٹھ گئے تو وہ جہاں ہم خود میرے مجلس تھے اس کا کیا بنے گا اگر ہم کسی شخص کی طرف بڑھ گئے آگے بڑھ کے ہم نے دو قدم آگے جا کے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا تو کوئی شخص یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ تو کوئی لو سٹینڈر رکھتا ہے ہم نے وہ اس طرح کے بیج بوئے ہیں انانیت کے کہ ڈیر ساری تکلیف لوگوں کو ہماری وجہ سے ہوتی ہے بہت سارے لوگ آزمائش کا شکار ہوتے ہیں بعض لوگ آ جائیں لوگ ڈھاب سے کھانا نہیں کھا پاتے لیکن وہ خاص رحمت اور وہ خاص نرمی جو نبی کریم نے ہمیں عطا فرمائی ہے یار یہ کتنا میں آپ کو ذاتی بات بتاتا ہوں اپنے مخالف کو گالی دینے والے کو زندگی کے کسی کونے میں برا کہنے والے کو ماف کرنا بڑا مشکل کام ہے کسی شخص نے تیس سال پہلے بھی کبھی آپ کو کوئی سخت لفظ کہا ہو تو وہ بندہ سامنے آئے تو بات یاد آ جاتی ہے یار اس نے یہ کہا تھا باتیں کھٹکتی ہیں کسی مقام پر کھڑے ہو کر کسی جگہ پر کسی بندے نے بندہ اس جگہ پہ آئے تو وہ چیز کھٹکتی ہے لیکن یہ عزاز صرف رحمت اللہ العالمین محبوب کا ہے کہ حضور کے سامنے جب وہ لوگ پیش ہوئے حضرت وخشی جیسے کہ جنہوں نے پورا وجود کاٹ دیا تھا حضرت امیر حمزہ کا اور کان ناک آنکھیں نکال دی تھی انہوں نے آکے عرض کی حضور ہمارے جیسے گناہگار بھی آئے تو معافی ہو جاتی ہے فرما ہے ہو جاتی ہے تو پڑ کلمہ ہم فوراں ہی معاف کر دیں گے اور جو فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے نا فتح مکہ کے موقع پر وہ تو بہت ہی بڑی انوکی ہے انہوں نے کہا تھا آپ ہم سے کیا سلوک کرنے والے ہیں تو فرمایا سلوک کیا کرنا ہے جو پیچھے ہو چکا ہے نا اس کا ذکر بھی نہیں کرنا کتاب کے پچھلے صفے پلٹنا ہی نہیں یاد ماضی یہ انوان چھیڑنا ہی نہیں جو ہو گیا سو ہو گیا یہ خاص رحمت کاملہ اللہ تعالیٰ نے اگر عطا فرمائی ہے تو میرے اور آپ کے پیارے رسول ہی کو عطا فرمائی ہے یہ خاص جذبات اور یہ خاص کیفیات حضور نا دیکھو ماں باپ جو ہوتے ہیں نا اولاد کے حق میں بڑے شفیق ہوتے ہیں میں بڑی ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں ماں باپ کے ساتھ اگر کوئی سب سے بڑھ کے زیادتی کرتا ہے تو کرتی بھی اولاد ہی ہے بڑا کچھ کر جاتے ہیں بچے بعض ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں جو ان سے نہیں کرنی چاہیے لیکن کہو نہ والی صاحب سے کنارہ کر دیں بچے سے جس کے نو بیٹے بھی ہیں اسے بھی کہو نہ کہ تو کر ذرا کنارہ کر کے دکھا نہیں کر سکتا وہ شفقت پدری جو رب نے اس کے سینے میں رکھ دیا وہ کیسے نکالے گا بیسیوں دفعہ غصہ آیا تو اس نے پلان کیا کہ آج کے بعد نہیں ختم اب میں نے بتانا ہے اس کو کہ کس طرح کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے لیکن ایک گھنٹہ بھی نہیں تیرا گزرا کیونکہ شفقت پدری ہے خدا رہا یہ میرا اور آپ کا سب کا معاملہ ہے اس کو سمجھیے گا شفقت پدری اگر مرشد ہو نہ کبھی مرشد کریم تو پرخشیں اڑا دینے والوں کو بھی سینے سے لگانے کا حسرہ رکھتا ہے چونکہ وہ شیخ جو ہے اس کا دل جو بڑا ہے کئی دفعہ سارا سینہ چھلنی ہوتا ہے پر اس سینے چھلنی کرنے والوں کو بھی سینے سے لگانا پڑتا ہے اس لیے کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلان دیا جانے چودہ طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے مشکل کام ہے استاد صاحب وہ مطلب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بچے کو اٹھانے کے لیے والد آ گئے کہ نہیں جی نہیں ہم نے نہیں پڑھانا تو استاد صاحب کہنے نے اوہ میں بڑی محنت کی تھی جی انتے چل گیا ہے چھے کمینے ویک ہوتے سہی اوہ میں نے بڑی مشکت کی ہے یہ راہ میں نہ اسے لے جاؤ اوہ میں تو میں نے تو کئی ناشتے نہیں کیے کہ کلاس میں پہنچنا تھا کئی دفعہ میں نے کھانا چھوڑ دیا کہ مجھے دیر ہو گئی تھی نہ لے کے نہ جاؤ میری مشکت ہے یہ میں آپ کو وہ والی مثالیں دے رہا ہوں جو صرف میرے اور آپ کے اکل کے قریب ہیں جب تیری بیسیوں گلتیوں سمیت تیرا والد تیری ماں تیرے مرشد تیرے استاد تیرے بزرگ تیرا بڑا بھائی تجھے قبول کر لیتے ہیں تو بس سمجھ لے یہ جتنا بھی پیار کرتے ہیں یہ سارا ایک کترہ ہے اور محبوب جو محبت کرتے ہیں اس میں سارے دریاثم آ جایا کرتے ہیں رسول پاک جو پیار کرتے ہیں نبی کریم جو محبت کرتے ہیں غزور اور غزور کو سب سے زیادہ غم کیا رہتا تھا روزی روٹی کا نہیں اس کا بھی بندوبست کیا تعلیم و تعلم کا بھی بندوبست کیا حضور کا سب سے بڑا احساس یہ تھا کہ میری امت دوزخ سے بچ جائے جنت میں جائے گمراہ اقائل سے باہر آئے راہ حق انہیں نصیب ہو اس کے لیے نبی پاک جدو جہد کرتے حضور کو روڑے مارنے والے پتھر مارنے والے کانٹے بچھانے والے گردن پہ اوجڑیاں رکھنے والے رات کو سکون سے سو جاتے اور نبی پاک انہی لوگوں کے لیے رات کو ہاتھ اٹھا کے ہدایت کے دعائیں کرتے رہتے وہ روڑے مار کے سو گئے جا کے اور جس نے روڑے مارے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا مرادِ غریبوں کی بر لانے والا اور کسی نے کہا تھا لے کے پہلو میں غمِ امتِ نادار آئے لے کے پہلو میں غمِ امتِ غمِ امتِ غمِ امتِ نادار آئے وہ دیکھو امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے وہ دیکھو نا امتی امتی کہتے ہوئے لے کے پہلو میں غمِ امتِ نادار آئے حضور کے پہلو میں غم ہے امت یا اللہ میربانی فرما یا اللہ میربانی فرما اور صبح قیامت بھی ہم سب لوگ نا لائق لوگوں سے اپنا تعلق بناتے ہیں ہمیں نے دیکھا ہے کہ ساری زندگی کا رشتہ ہے وہ کسی نے کہا تھا کہ کوئی بندہ مجھے ایسا چاہیے کہ میں اس سے جھوٹ بھی بولوں تو وہ مجھ سے سچ بولے کچھ لوگ ایسے چاہیے ہوتے ہیں نا زندگی میں کہ وہ تَوْاَنْ وَقَرْحَنْ ساتھ ہی رہے لیکن یہ ہوتا نہیں مشکل کام ہے لوگ کہتے ہیں اگر لائق لائق ہے تو میرا ہے نلائق ہے تو پھر میرا بنتے نہیں یقین کریں آپ سے زندگی میں کوئی خطا ہو گئی کوئی آپ کا بننے کو احتیار نہیں ہوتا کہتا ہے میرا نہیں تعلق بھئی میں اس کے لین دین کا بالکل ذمہ دار نہیں میرا اس کا کوئی رشتہ نہیں تو جان یہ جان کٹ دیا اور اگر گناہ ہو گیا غلطی ہو گئی انسان سے ہو جاتی ہے اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے اور دوسرے سے ایک ہو جائے تو لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں حضور غوث پاک کے مدرسے کے اساتذہ نے کہا تھا حضور سبق بانٹنے ہیں پیریڈ لگانے ہیں آپ کو کون سی کتاب دے دیں فقہ اصول تفسیر حدیث کیا آپ پڑھائیں گے تو آپ فرمانے لگے نہیں تم مجھے سبق نہ کوئی دو تم اس طرح کی تقسیم کرو کہ لائق لائق بچے سارے تم راکھلو نلائق سارے مجھے دے دو حضور علیہ السلام تو سلام نے فرمایا فرمایا قیامت کے دن جو بڑے بڑے گناہگار ہوں گے نہ بڑے بڑے وہ میری چادر کے نیچے چھپے ہوئے ہوں گے چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یہاں اس کے سوا تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا اور حضور ہمارے وکیل نہیں حضور ہمارے شفی ہیں حضور ہماری وقالت نہیں کریں گے حضور ہماری شفاعت کریں گے وکیل وہ ہوتا ہے جو کٹہرے میں کھڑا ہوکے جاج صاحب سے کہتا ہے اس نے کوئی جرم نہیں کیا بلا وجہ الزام لگایا گیا ہے انہیں کوئی خطا نہیں کی یہ ذاتی اناد پال رہے ہیں یہ بندہ ہی بڑا اچھا ہے یہ تو تھا ہی نہیں موقع بے اس نے تو کیے ہی کچھ نہیں وقالت کرتا ہے اسے ماف کر دو یہ وکیل ہوتا ہے اور شفی وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے اس نے سارا کچھ ہی کیا ہے پر میں جو آگیا ہوں سارے جرم اس نے کیے ہیں پر میں آگے ہونا میرا آنا دیکھا جائے میرا آنا دیکھا جائے اور اسے ماف کر تو نبی کریم علیہ السلام نے خاص اور پھر کچھ ایسی چیزیں جو بالکل سادی تھی اس کا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالا حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں مسلم شریف میں موجود ہے کہتے ہیں حضور ہمیں کبھی کبھی وعد سنایا کرتے تھے ہر روز تقریر نہیں سناتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دل کرتا ہے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ تم تکلیف میں آ جاؤ حضور فرماتے ہیں میں لمبی نماز پڑھانا چاہتا ہوں پیچھے سے کوئی بچہ رو پڑتا ہے میں اللہ کی نماز مختصر کر دیتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی حضور حضور سواری پہ چل رہے ہوتے تھے تو کوئی غلام ساتھ چلنا چاہتا تھا تو فرماتے تھے میرے ساتھ آکے سواری پہ بیٹھ جا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا میں تقاضی عدب ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہ بیٹھوں تو حضور فرماتے ہیں پھر واپس چلا جا میری طبیعت گوارہ نہیں کرتی کہ میں سواری پہ چلوں اور میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ پیدل سفر کریں احساسات جذبات محبوب کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو دل عطا کیا آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں وہ ہمارے ہاں نا جی بزرگ نراز نہ مجھ سے ہو جائیں ہمارے ہاں بزرگ بعضوں کا شکوا کرتے ہیں کہتے ہو کاکہ ادھر آئے نا تو میرے نہ سلام نہیں لئی بھئی آپ لے لیتے سلام یہ کچھ جگڑے والی بات ہے آپ سلام کر دیں رسول پاک کی یادت مبارکہ تھی ان کے سروں پہ دست شفقت پھیرتے ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں سنتے ان کے سوالات کے جواب ارشاد فرماتے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ معاملہ تھا کہ عبادت کے معاملے میں بھی جب ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ساری رات نماز پڑھا کروں گا سارا دن روزہ رکھوں گا تو حضور نے فرمایا نہ آنکھیں تکلیف میں آ جائیں گی وجود تھک جائے گا ایک سرکار کی زوجہ محترمہ ام المومنین نے رسی باندھ لی تھی مسجد نبوی میں کہ میں جب تھک جاؤں گی تو ٹیک لگا لوں گی پر میں نے پڑھنی ساری رات ہے نماز اللہ کے معبوب نے فرمایا جتنی دیر طبیعت اجازت دے اتنی دیر پڑھو باقی آرام کرو اور فرمایا تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے تمہارے وجود کا بھی تمہارے اوپر حق ہے یہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ رحمت پر دلالت کرتی ہیں اسی طور پر آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے دو تین دن تراوی پڑھی پھر صحابہ جمع ہو گئے زیادہ لوگ آ گئے تو سرکار اندر سے باہر ہی نہیں آئے ہجرے میں رہے فجر کے وقت آئے تم فرمایا مجھے پتا تھا تم سارے انتظار میں ہو اور تم نے دیر تک میرا انتظار کیا میں جان بوجھ کے نہیں آیا کیوں نہیں آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور فرمانے لگے اس لیے نہیں آیا کہ اگر میں آ جاتا اور کچھ دن مستقل یہ نماز پڑھتا تو میرے دل میں خیال آیا کہیں رب کریم اسے فرض نہ کر دے تمہیں مشکت ہوگی تمہیں تکلیف ہوگی لہٰذا میں حضور دل چاہ رہا ہے نفل عبادت اس لیے نہیں کر رہے کہ امت پر کہیں ضروری ہو جائے حضرت سیدنا عباس فرماتے ہیں کہ کنساری سے عبیرات کو مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے ان دنوں جن دنوں وہ بدر کے قیدیوں کو لایا گیا تھا ان قیدیوں کو رسیاں سے آپ نے زور سبان دیتی تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام بڑی بیچینی کے عالم میں کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر آتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت ہے تو حضور نے فرمایا ان قیدیوں میں میرے چچا جنابِ عباس بھی ہے وہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی چلو زیادہ نہیں تو تھوڑا احساس کبھی چچا کبھی پیدا کرنا چاہیے ویسے چچا چاند نہیں ہوتا چندہ میشہ مامون نہیں ہونا ہے چچا جتنا مردی بھی خوبصورت ہو بیچارہ چاند ہو سکتا نہیں چندہ مامون نہیں ہونا ہے پکی بات تو کبھی چچا کا بھی احساس کرنا چاہیے نبی کریم علیہ وسلم نے فرمایا چچا ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی وہ انساری سے آپ بھی فرماتے ہیں کہ میں دھوڑا گیا اور میں نے جا کے معلومات کی کہ حضرتِ عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کہاں باندھا گیا ہے فرماتے ہیں میں جا کے حضرتِ عباس کی رسیاں ڈھیلی کر کے آیا تو وہ سکون میں آگئے تو آ کے حضور علیہ وسلم کو میں نے دیکھا تو سرکار بھی زمین پر بیٹھ گئے لیکن ابھی چہرے پر بے چینی باقی تھی میں نے ارز کی حضور میں رسیاں ڈھیلی کر رہا ہوں جنابِ عباس کی آپ آرام سے سو جائیں یہاں تک نہیں یہ رحمت رکھتی یہ رحمت کسی مقام پر محدود نہیں ہوتی میرے کریم کا کرم ہمیشہ برستا ہے تو بغیر رنگوں نسل ہر جگہ برستا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا صرف عباس نہیں جہاں سارے قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر کے آ یہ کون لوگ ہیں یہ بدر میں پھول لے کے آئے تھے یہ گجرے لے کے آئے تھے پھولوں کے خوشبو کا توفہ دینے آئے تھے یہ تو تلواریں لے کے آئے تھے لیکن یہ عزاز ہے میرے نبی پاک کا کہ اللہ نے حضور کو رحمت اللہ العالمین بنایا ہے دلوں کے اندر اتنی گنجائش رسول پاک نے پیدا کی فرمایا ہے سب کی رسیاں ڈھیلی کرو تاکہ میں آرام سے سو جاؤں طبیعتوں کی سختی مزاجوں کا تلخپن اپنی ذات کے خوال میں بند ہو کے زندگی گزار دینے والے لوگ اپنے آپ سے شروع ہو کر اپنے آپ پر ختم ہو جانے والا مزاج جو میں سوچ رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں جو میری طبیعت فیصلہ کر رہی ہے جس اینک سے میں معاشرے کو پڑھ رہا ہوں سارے معاشرے کو اسی طور پر میں لے کے چلوں گا یہ سوچیں درست نہیں ہم نبی کریم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ہمیں ان ساری باتوں کا خیال اور ادراک کرنا پڑے گا کہ جو ہمیں ہمارے رسول پاک نے سکھائی ہے انسان پر بعض اوقات کچھ لوگ اس طرح کا بھی اس کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ رد عمل کے طور پر کچھ کہنا پڑتا ہے بعض لوگ سخت سست کہہ دیتے ہیں رد عمل کے طور پر خود اس طرح کے نہیں ہوتے لیکن تانگ آمد بجانگ آمد تو ایک دفعہ جب بڑی سخت تکلیف دی کفار نے تو صحابہ نے ارز کی یا رسول اللہ ان کے لئے دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں تو محبوب نے خود ان لفظوں کے ساتھ جواب دیا فرمایا اللہ نے مجھے لانت ملامت والا نہیں بنا کے بھیجا مجھے رحمت اللہ العالمین بنا کے بھیجا انہی ہر وقت تانے دیتے رہنا ہر وقت کھڑے رہنا یہ دیکھیں نا میرے ملک کا محول کیا بنا ہوا ہے رائے کا اختلاف ہی ہے نا لیکن جو دھنگا مشتی روز ہوتی ہے اور جو دھما چوکڑی روز مچائی جاتی ہے روز جو نئی سے نئی کہانی پنپتی ہے ملک کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں رہ گیا کوئی دارہ ایسا نہیں رہ گیا جس کے بارے میں ہمارے دل بلکل صاف ہوں اس لیے کہ ہم نے مزاج اس طرح کا بنا لیا ہے ہم نے اینک اس طرح کی لگا لی ہے لہجے اس طرح کے بنا لی ہے حضور سید عالم علیہ السلام نے ایک دن فرمایا تھا مجھے کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات نہ پہنچانا کسی کی غلطی آ کے ڈریکٹ مجھے نہ بتانا میرے سامنے کچھ بھی ایسا نہ کرنا یا رسول اللہ کیوں فرمایا میں چاہتا ہوں میرے دل میں سب کے لیے گنجائش ہے تو گنجائش ہی رہے لوگوں کو خوش گمان رہنے ہی نہیں دیا جاتا اچھی سوچیں پیدا کرنے کے موقع ہی نہیں دیے جاتے وہی بدگمانیاں ہیں وہی محول کے اندر شدت ہے وہی انداز ہمارا اس طرح کا ہے اور وہی کچھ ہم کر رہے ہیں اور سارے ہیں کہ ایک کی لاتھی کے ساتھ ہنکے جا رہے ہیں خدا رہا چیزوں کو دیکھیں اور غور کریں کہ ہم نبی پاک صاحب اللہ علاق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے ماننے والے ہیں